اسلام علیکم دوستو آج میں ایک اور عمل لے کر حاضر ہوا ہوں اپنے یوٹیوب چینل تاوی ذات و عملیات پر دوستو آج میں محبت کا ایک عمل دے رہا ہوں یہ ذرا جو ہے نا وہ دوسری قسم کی محبت کا ایک عمل ہے مسلم جو ہے نا اس عمل کو نہ کریں تو زیادہ بہتر ہوگا اور اگر کوئی مسلم اس عمل کو کرے گا تو گناہ کا ذمہ دار وہ خود ہوگا ٹھیک ہے یہ غیر مسلموں کا ایک عمل ہے غیر مسلم بہن بھائی کافی ریکویسٹ کر رہے تھے کہ آپ ہمیں ایسا آسان سا عمل بتا دیں تو یہ ایک شیطانی عمل ہے غیر مسلم جو بھی کرنا چاہے کر سکتا ہے اور اس عمل سے جو ہے نا آپ کسی کو بھی اپنے بستر پر لا سکتے ہیں تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ عمل جو ہے نا کس کام کا ہے تو دوستو چلتے ہیں آج کے عمل کی جانب لیکن اس سے پہلے اگر آپ بھائیوں نے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ آنے والے ویڈیو کا نوٹفیکشن جو ہے نا آپ لوگوں کو ملتا رہے تو دوستو اس عمل میں حسار کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس عمل میں ڈرخوف نہیں ہے اس عمل میں پرہیز کی ضرورت بھی نہیں ہے باقی جو ہے نا غیر مسلم اس عمل کو کر سکتے ہیں اس عمل کی جو ہے نا سب سے پہلے آپ لوگوں نے زکاة ادا کرنی پڑے گی بغیر زکاة کے یہ عمل جو ہے نا آپ کے کسی کام کا نہیں ہے تو زکاة زکاة دینے کا طریقہ اس کا یہ ہے کہ آپ کے جو ہے نا نوچندی سنڈے والی رات کو نوچندی اتوار والی رات کو آپ نے رات گیارہ بجے یا پھر بارہ بجے کوئی ایسی جگہ پہ بیٹنا ہے جہاں پر بالکل خاموشی ہو تنہائی ہو اگر کمرے میں کر رہے ہیں تو بھی ٹھیک ہے اور گھر کی چھت پہ کر رہے ہیں تو بھی ٹھیک ہے گھر سے باہر کر رہے ہیں تو بھی ٹھیک ہے جہاں پر آپ جو ہے نا تسلی سے سکون سے بیٹھ کر اس عمل کو کریں گے تو اس کا ریزلٹ بھی جو ہے نا آپ لوگوں کو مل جائے گا عمل جو بھی ہوگا تو ہمیشہ آپ نے جو ہے نا سکون والی جگہ پہ کر لیں جہاں پہ شور شرابہ نہ ہو جہاں پر لوگ آتے جاتے نہ ہو آپ نے تنہا جو ہے نا بیٹنا ہے اور کوئی کمرے میں کر رہے ہیں تو آپ نے لائٹ جو ہے نا بلکل مدھم رکھنے ہیں لائٹ جو ہے نا وہ بلکل ڈیم ہوگا اور مو جو ہے نا مشرق کی طرف یعنی جس طرف سورج نکلتا ہے مو اس طرف کر کے آپ لوگوں نے بیٹھ جانا ہے اس عمل کے لیے تین جو ہے نا مومبتی آپ لوگوں کو ضرورت پڑیں گے اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں چاہیے صرف تین جو ہے نا عدد آپ نے مومبتی لینا ہے ایک اپنے سامنے جلا کر رکھنا ہے ایک جو ہے نا اپنے لیفٹ سائٹ پر اور ایک جو ہے نا آپ نے اپنے رائٹ سائٹ پر یعنی تین مومبتیاں ہوں گے ایک لیفٹ سائٹ پر ایک رائٹ سائٹ پر اور ایک آپ کے بالکل سامنے آگے رکھ دینا ہے اور پھر جلا دینا ہے درمیان میں آپ نے خود بیٹھنا ہے اور مو جو ہوگا آپ کا مشرق کی طرف ہوگا تو آپ نے اسی منطر کو پڑھنا ہے میں پڑھ کر سناوں گا تاکہ آپ لوگ جو ہے نا پڑھنے میں غلطی نہ کریں تو وہ منطر یہ ہے دوستو اوم نے کام دیوا سگل سہے شگور شامن نمہ نمہ دھن من درشن انک کنک کرو دکھ ہرو کم رتیار سوہا آپ لوگ نے اسی منطر کو ایک سو آٹ بار پڑھنا ہے ٹھیک ہے مو جو ہوگا آپ کا مشرق کی طرف یعنی جس طرف سورج نکلتا ہے اس طرف مو کر کے بیٹھ جانا ہے اور اپنے سامنے کوئی خوشبودار اگربتی بھی جلا دینی ہے تاکہ آپ کو جو ہے نا وہ خوشبو ملتا رہے اور اسی عمل کو ایک سو آٹ بار یعنی اسی منطر کو ون زیرو ایٹ بار آپ نے پڑھنا ہے تو آپ لوگ اسی طرح جو ہے نا اس کی زکاة ادا کر سکتے ہیں نو چندی سنڈے والی نائٹ سے آپ نے شروع کرنا ہے اگلے نئے چاند تک ٹھیک ہے اگلے جو چاند آپ دیکھیں گے نیا جو چاند ہوگا تو اس تاریخ تک جو ہے نا آپ نے اسی عمل کو اس منطر کو ایسے ہی پڑھنا ہے تب جو ہے نا اس کا زکاة جا کے ادا ہو جائے گا جب زکاة ادا ہو گیا تو آپ کسی بھی دن جو ہے نا آپ اس سے کام لے سکتے ہیں اب کام لینے کیا کوئی پابندی نہیں ہے کوئی ایسا فکس جو ہے نا دن نہیں ہوگا کسی بھی دن آپ اسی منطر کو پڑھ لیں اور جو ہے نا سامنے والے کو آپ جب دیکھیں گے یا وہ آپ کو دیکھے گا تو وہ فوراں آپ کے پاس آ جائے گا اب طریقہ یہ ہوگا کہ کوئی بھی انسان اگر چلتا جا رہا ہے ٹھیک ہے تو آپ اس کے پیچھے چلتے جائیں اور اسی منطر کو آپ نے اکیس بار پڑھنا ہے ٹوئنٹی ون بار پڑھنا ہے پڑھتے وقت آپ نے جو ہے نا زمین پہ اپنے سیدھے پاؤں سے زمین پہ بوجھ ڈالتے جانا ہے جیسے آپ کسی چیز کو دباتے ہیں نا پریشر ڈالتے ہیں تو اسی طرح آپ نے زمین پہ اپنے پاؤں سے دباتے جانا ہے یعنی وزن ڈالتے جانا ہے اور ساتھ ساتھ جو ہے نا اسی منطر کو آپ لوگوں نے پڑھتے جانا ہے جب ایک اس بار پورے ہو جائیں گے تو وہ بندہ خود جو ہے نا آپ کے پاس آئے گا خود چل کر آپ کے پاس آ جائے گا پھر جو بھی آپ اس سے کام لینا چاہتے ہیں نکال سکتے ہیں اسی طرح اگر کوئی بندہ بیٹا ہوا ہے اس کو دیکھ کر آپ نے جو ہے نا اسی منطر کو ٹوئنٹی ون بار پڑھنا ہے اور اپنے سیدھے پاؤں سے رائٹ پاؤں سے زمین کو دباتے جانا ہے جیسے کسی چیز کو آپ دباتے ہیں زور ڈالتے ہیں اسی طرح اپنے پاؤں سے زمین پہ زور ڈالتے جانا ہے اور اس کی طرف دے کر اسی منطر کو اکیس بار پڑھنا ہے جو بھی سامنے بیٹا ہوگا وہ فوراں آ کر آپ کے پاس آپ کے ساتھ جو ہے نا چپک جائے گا تو اس طرح کا یہ ایک منطر ہے یہ ایک شیطانی منطر ہے تو دوستو میں امید کرتا ہوں کہ میرا آج کا ویڈیو آپ بھائیوں کو پسند آیا ہوگا ملتے ہیں اپنے اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ